ایمکی ایم کے قائد الطاق حسین کی ہدایت پر رابطہ کمیلٹی کے رکن شفاق منگی نے نواب شاہ میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ایمکی ایم کے علامے کی مطابق رہنماؤں نے نواب شاہ میں غریب آباد، مریم روڈ، تاج کالونی، آزم کالونی، کمالیہ کالونی، مہران کالونی، قائد عوام یونیورسٹی، پریس کلب روڈ، دولت کالونی اور بارش سے متاثرہ دوسرے علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے متاثرین سے ملاقات کر کے جانی اور مالی لقصانات کی تفصیلات بھی معلوم کی اس موقع پر ایمکی ایم کے رہنماؤں نے متاثرین بارش کی بحالی تک خدمت خلق فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی جبکہ انہوں نے متاثرین میں غزائی اجناس اور امدادی سامان بھی تقسیم کیا متحدہ امی مومن کے رہنماؤں نے نواب شاہ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور امداد تقسیم کی ایمکی ایم کے رہنماؤں نے نواب شاہ کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا اور جانی اور مالی لقصانات کی تفصیلات معلوم کی انہوں نے متاثرین سے دلی ہمدردی کا اثار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین بارش کی بحالے تک خدمت خلق فاؤنڈیشن کے امدادی سرکر بھیان جاری رکھی جائیں گے الطاف حسین کے ہدایت پر رابطہ کمیٹی کے رکن اشفاق منگی سابق حق پرست وزراء اور ارکین اسیملی نے بارش سے متاثرہ نواب شاہ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے جانب سے غزائی اجناس اور امدادی سامان تقسیم کیا ایمکی ایم کے علامے کے مطابق رابطہ کمیٹی کے رکن اشفاق منگی رکن قومی اسیملی صلاح الدین سابق وزراء عبدالحسیب نصار پمر اور وزیرالحسن کے سابق مشیر غلام حیدر راہو نے نواب شاہ میں بارش متاثرین میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے غزائی اجناس اور امدادی سامان تقسیم کیا ایمکی ایم کے رہنماوں نے متاثرین کی بہالی تک خدمت خلق فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی اس کے بعد انہوں نے غریب آباد میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے طبیق ایم کا بھی دورہ کیا